اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل محمد جنید اقبال اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور اگر آپ سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں لازم اکرام آج میں تاریخ اسلام کے انتہائی اہم ترین ڈاکیومنٹ صلح ہدیبیا اور انتہائی خوبصورت بیعت یعنی بیعت رزوان کے حوالے سے انشاءاللہ بات کروں گا اور کچھ اہم ترین باتیں آپ سے کچھ لمحے کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے حفظ کروں گا لہٰذا آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور آئیے چلتے ہیں تاریخ کے اوراق خزر اپلٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا کی سیاسی تاریخ کے سیاسی بصیرت سے بھرپور انتہائی عظیم ترین سیاسی موہدے صلح ہدیبیا اور جان نساری کی اس عظیم ترین بیعت یعنی بیعت رزوان کی بات کرتے ہیں کہ جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے جلوہ فروز ہیں اور شوق شہادت سے سرشار شمع رسالت کے پروانے دیوانہ وار اپنے حادی و مرشد کے سامنے اپنا سر کٹانے اور ان کے دست حق پرس پر جان اٹھانے کی بایت کرتے ہیں یعنی سب کچھ نشاور کرنے کو تیار ہوتے ہیں سرفروشی اور جان نساری کا یہ روح پرور منظر دیکھ کر یقیناً عالم بالا کے مقین بھی وجد میں آگئے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق کی داستان انتہائی حسین ترین داستان ہے اب ہوئیے ناظرین کہ ذلقادہ چھے ہجری کو تاریخ اسلام نے ایک نیا اور انتہائی اہم ترین موڑ لیا ایک ایسا موڑ جس نے اسلام کے لیے فتح کے نئے دروازے کھول دیئے ایک ایسا موڑ جس نے اسلام کی ترویر و اشاعت میں انتہائی موثر ترین کردار ادا کیا اس نئے اور اہم ترین موڑ کو قرآن مجید نے فتح مبین قرار دیا ہے اور تاریخ اسلام میں ناظرین اسے صلح حدائبیہ اور بیعت رزوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ناظرین کرام ایک بات یاد رہے آپ کو کہ مشرقین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمان مکہ چھوڑ کر تین سو میل کی دوری کے فاصلے پر یعنی مدینہ تیبہ میں جا کر آباد ہو گئے تھے اور آپ کو یاد ہے کہ مشرقین مکہ نے اتنا ظلم و ستم کیا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے غلاموں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور وہاں عشق کا کیا معاملہ تھا وہاں عشق کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں اگر مگر بٹ پرمتو لیکن نہیں تھا جب سرکار علیہ السلام نے حجرت کا فرمایا تو اپنے رشدداروں کو چھوڑا اپنے دوستوں کو چھوڑا اپنے مال و ازباب کو چھوڑا حتیٰ کہ اپنی جائدادوں تک کو چھوڑا اور سرکار کے عشق میں فریفتہ ہو کر مدینہ کی طرف حجرت کر لی اب وہاں یہ ناظرین کے کفار نے یہاں بھی یعنی مدینہ تیبہ میں بھی مسلمانوں کو آرام کی سانس نہیں لینے تھی یعنی وہاں پہ بھی ان کو جو ہے وہ تکلیف دیا کرتے تھے اکہ دکہ جھرپوں کے علاوہ یکے بعد دیگرے بدر بھی ہوئی اہد بھی ہوئی اور پھر خندق کی جنگیں بھی ہوئیں اور جنگ و جدال کا یہ سلسلہ مستقل جاری ہو ساری رہا اہل مکہ نے مسلمانوں کے لیے مکہ کے دروازے مکمل طور پر بد کر دیئے خانہ کعبہ کے تواف اور زیارت کے لیے سرزمین عرب کا ہر شخص آ سکتا تھا یعنی حجاز مقدس میں کوئی بھی اگر چاہتا تو خانہ کعبہ کا اگر تواف کر لیتا لیکن مسلمانوں پر یہ قدغت تھی کہ وہ حرم شریف نہیں آ سکتے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جان عصاروں اور مہاجرین مکہ کے ساتھ ہجرت کیے وے تقریباً کوئی چھے برس کا عرصہ گزر چکا تھا وہ بیت اللہ ناظرین اب ذرا تصور کیجئے دیکھیں یہ باتیں کر لینا یہ باتیں بیان کر دینا یہ باتیں سن لینا بہت آسان ہے لیکن ذرا اس ماحول کو تصور کیجئے کہ وہ بیت اللہ جس کی بنیاد آپ علیہ السلام کے جدہ امجد نے رکھی ہو وہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہو اسی بیت اللہ کی زیارت ناظرین یعنی جس کی طلب ہر ایک عاشق کو رہتی ہے ذرا سوچئے کہ جن کے جدہ امجد نے اس بیت اللہ کو تعمیر کیا ہو اور ان کی اولاد کو مکہ سے نکال دیا گیا ہو تو سوچئے ان کے اوپر کیا قیامت سغرہ بپا ہوئی ہوگی کہ عالم یہ ہے کہ وہ نہیں جا سکتے باقی حجاز مقدس سے کوئی بھی شخص آ کر بہت اللہ کی زیارت کر سکتا ہے بہرہ شدتِ تمنا حج دلوں میں مکمل طور پر مچل رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی تمنا کو لیے اللہ کے حکم کے منتظر تھے لہذا ٹھیک ایک سال کے بعد دو جہانوں کے مالک مختار نے ایک روز خواب میں دیکھا یعنی پانچ دری کو غزبہ خندق ہوتی ہے اور چھے دری کا یہ معاملہ ہے ناظرین کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں بیت اللہ کا قصد کیا اور امن و سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہوئے اور عمرہ ادا کیا پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ مصطفی کیکشا کے کمو بیش چودہ سو ستارے چودہ سو ستارے کائنات کے چاند کو اپنے جلاؤ میں اپنے پروٹیکول میں مکہ لے کر چلے ہیں یعنی سوچیں ناظرین وہ کتنا حسین منظر ہوگا کہ چودہ سو ستارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کائنات کے چاند ہیں ان کو مکمل طور پر کارڈن آف کیے ہوئے تھے اور اس سال قریشیوں کی حد دھرمی کی وجہ سے ناظرین مسلمان عمرہ تو نہ کر سکے مگر مقام حدیبیہ پہ جا کر ٹھہرے اب وہ یہ ناظرین کہ مقام حدیبیہ پہ جا کر ٹھہرے اور وہاں جو قریشی تھے ان کو یہ پتا تھا چونکہ مسلمان آ رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جنگ و جدال کی کیفیت میں ہیں یا جنگ کرنے کے لئے آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے تہیں جو ہے ان کو روکنا شروع کر دیا اور مقام حدیبیہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کا استے ہوا صلح حدیبیہ اور بیت رزوان کی صورت ناظرین وہ عظیم ترین فتح اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عطا کی یعنی وہ فتح لے کر لوٹے جس سے اسلام کی ایکسپنشن اور فتح نصرت کا وہ باپ کھلا جس نے پورے جزیرہ عرب کی سیاسی ڈائنمکس کو یک سر تبدیل کر کے رکھ دیا یہ صلح اسلام اور حادی اسلام کے مشن کی تکمیل کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم و شان فتح بن کر ثابت ہوئی ناظرین کفار نے ان شرائط کو مان کر گویا یعنی جو شرائط اس وقت ڈسکس ہو رہی تھی جس میں ایک شرط یہ تھی کہ دس سال تک کا یہ امن کا مہائدہ ہوگا اگر کوئی مکہ سے مدینہ آ جاتا ہے تو مدینہ والے اسے لوٹا دیں گے لیکن اگر کوئی مدینہ سے مکہ آ جاتا ہے تو قریشی اس کو نہیں لوٹا آئیں گے بلا بلا اس طرح کی بہت سی باتیں ان شرائط میں موجود تھی براہ ان شرائط کو مان کر گویا مسلمانوں کی ایک تو آزاد حیثیت کو تسلیم کر لیا تھا یعنی انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ مسلمان بھی طاقت ہیں مسلمان بھی ایک قوت ہیں اور مسلمان باقاعدہ ایک طاقت کی حیثیت رکھتے ہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان ناظرین حالت جنگ کی کیفیت اختتام پذیر ہوئی اور تبلیغ اسلام کا کام اس زور و شور سے شروع ہوا اور ایسی ایسی کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں کہ گزشتہ انیس برسوں کی جد و جہد ایک طرف اور صلح کے بعد دو سال کے نتائج ایک طرف تھے قبائل کے قبائل فوج در فوج مدینہ کا رکھ کرنے لگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کرنے لگے اس سفر میں ناظرین آپ کو یاد ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چودہ سو ستارے تھے چودہ سو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے جو مدینہ سے نکل کر ظاہر ہے مکہ عمرے کی غر سے جارے تھے لیکن ہدائبیہ کے مقام پر آ کر اسٹیک کیا تھا اور ٹھیک دو سال کے بعد صرف دو سال کے بعد ناظرین مکہ فتح ہوا اور پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ ستاروں کی تعداد جہاں چودہ سو تھی وہاں دس ہزار کے قریب ہو چکی تھی یعنی اتنی بڑی تعداد ہو چکی تھی اب ناظرین یہاں پر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنی بڑی فتح عطا کی تھی کہ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی بہت پریشان تھے کچھ صحابہ بہت اگریسف تھے اور یہ سوچ رہتے ہیں کہ ہم جھک کر اگریمنٹ کیوں کریں ہم ریٹریٹ کیوں کریں ہم پیچھے کیوں ہٹیں ہمیں فل فورس کے ساتھ آنا چاہیے لیکن قربان جائیے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آشکار کر دیا تھا کہ آگے ہونے والا کیا ہے یعنی عشقی عجیب عجیب داستان ہے ناظرین ایک طرف تو حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ نو جب وہ سفیر اسلام بن کر مکہ جاتے ہیں اور قریشیوں سے باتشید کرتے ہیں تو آپ کو جب تواف کرنے کی آفر کی جاتی ہے تو آپ اس لئے تواف نہیں کرتے ہیں کہ کعبہ کا کعبہ یہاں موجود نہیں ہے ان کے بغیر میں کیسے تواف کروں یہ عشقی بات ہے ناظرین ایک عشقی بات یہ ہے کہ جس وقت سحیل بن عمر ایمان نہیں لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ نو اور اس وقت وہ قریشیوں کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے تھے اور ایگریمنٹ جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سحیل بن عمر کے دمیان ہوا تھا تو جب سرکار علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو وہ فوراً سی اقبع ہو گئے کہ ہم تو اس بات کو نہیں مانتے ہم تو اسی انداز سے جو پہلے لکھا جاتا تھا اسی انداز سے لکھیں گے یعنی بسم اللہ اللہ علیہ وسلم میں یہ بات مان لی پھر سرکار علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھا تو اس نے کہا بھی اگر ہم یہ تسلیم کر لیں پھر تو سارا معاملہ ختم ہو یعنی رسول تسلیم کر لیں پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا لہٰذا اس کو بھی مواز اللہ کاٹھو سرکار علیہ السلام نے مولا کائنات کو یہ فرمایا کہ اسے کاٹھ کے صرف محمد بن عبداللہ لکھتو رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام تو مولا کائنات کا عشق اور ان کا عدب جو ہے اس وقت جواب یہ تک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کام نہیں کر سکتا تو عشق کی بڑی خوبصورت اور حسین داستان ناظرین یہاں پر موجود ہیں بہرہ اب ہوا یہ ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ایکسپنشن عطا کی اتنی فتح عطا کی اور اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا صلی اللہ حدیبیہ کے ذریعے سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے کہ اسلام میں کوئی فتح فتح عطا کی بڑی نہیں ہے لوگوں کی عقلیں اس راز کو سمجھنے سے قاسر تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رب کے درمیان تھا پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حجت الودا کے موقع پہ سحیل بن عمر کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ظاہر ہے وہ ایمان لاجوکہ کہ جب حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور زباہ کر رہے تھے تو وہ ان جانوروں کو پکر پکر کر حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جاتے تھے اور جب حجام نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق کیا تو میں نے دیکھا کہ وہی ان کے موہائے مبارک کو چن رہے تھے اور میں دیکھتا تھا کہ وہ انہیں اپنی آنکھوں پر رکھتے تھے اس وقت مجھے سحیل کا وہ انکار کرنا یاد آیا جو ہدیویہ کے دن اس نے کیا تھا کہ بسم اللہ شریف لکھنے سے بھی اس نے انکار کر دیا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے سے بھی اس نے انکار کر دیا تھا یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے وہ سارا نقشہ اور سارا ماحول آ چکا تھا کہ اس وقت ان کی کیفیت کیا تھی اور آج ان کی کیفیت کیا یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت وہ سرکار علیہ وسلم کا نام لکھنے کو تیار نہیں تھے دو سنا کی جس نے اس کو اسلام قبول کرنے کی یعنی حضرت سحیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو توفیق عطا فرمائی وہ یہ ناظرین کے صلحہ حدیبیہ کے تقریباً تین ماہ کے بعد صرف تین ماہ کے بعد یہودیوں کے اہم مراکز خیبر فدق وادی القرآ تیمہ اور تبوک پر اسلامی پرچم لہرانے لگا اور وسط عرب میں پھیلے ہوئے قبائل جو پہلے سے قریش کے حلیف تھے ایک ایک کر کے حلقہ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے یہاں میں صرف ایک بات جاتے جاتے عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو حکمت کے تحت کچھ کام کرنے پڑھتے ہیں جس کے نتائج آپ کو پتا نہیں ہوتے لیکن اگر آپ کے بیک پوائن اگر آپ کے لا شعور میں اگر آپ کے تحت شعور میں یہ بات ہو نا کہ اللہ پر توقع ہے سرکار علیہ السلام کا عشق سینے میں پیوست ہے اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس میں یقیناً اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا تو میرا خیال ہے انفرادی طور پر انفرادی طور پر ایک مسلمان کو اس کے فائدے کا جو ہے اندازہ نہیں ہوتا لیکن اس کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی یقیناً فائدہ پہنچتا ہے میرا خیال ہے آج اس دور میں امت مسلمہ کو اس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا بجاتی کہ وہ مہائدے کرتے تھے اور جیت جایا کرتے تھے اور آج ہم جیت کر بھی مکمل طور پر حالیں اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کہاں بھی اناثر ہو انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ ویڈیویں پھر ملاقات ہوگی اس دعا اس امید اس یقین کی ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا پاکستان کا امت مسلمہ کہاں بھی اناثر ہو اللہ حافظ